بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شیئر کریں گے دیسی کھی کی ریسپی دیسی کھی کس طرح بنایا جاتا ہے یہ بٹر جو ہے میں ویپ کریم سے بنایا ہے اور جس کی ریسپی جو ہے بہتی جل آپ ٹوٹ کر دوں گے یہ دیسی کھی جو ہے بٹر جو ہے میں نے بنا کر فریش میں رکھ دیا تھا ویپ کریم سے اور اوور نائٹ اس کو سیٹ ہونے میں لگا ہے اور اوور نائٹ جو ہے میکسیمم ٹائم ہے اچھی طرح سے سخت ہو چکا ہے بنانا شروع کرتے ہیں ہوم میٹ بٹر سے کس طرح گھی بنایا جاتا ہے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ذراعہ ضرور کیجئے ایک ہم نے پین لیا ہے دیکھیں اس طرح الومینیوم کی دیکھشی لے لیجئے اس میں آپ گھی جو ہے اس کو پور کیجئے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اسے ملٹ کرنا ہے ہائی ہیٹ پہ ملٹ کریں گے تو یہ جل جائے گا اور اس میں سمیل آ جائے گی لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اور مسلسل اس پہ چمچہ چلاتے ہیں اس پیچلہ چلاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے بارٹم سے لگی نہیں اور جب بارٹم سے لگی گا تو سمیل آئے گی یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا ملٹ ہونا شروع کی ہو گیا ہے بہت پیشنس کام ہوتا ہے سلو موشن میں یہ سارا کچھ ملٹ ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں مجھے اس سے بناتے ہوئے تھرڈی فائیف ٹو فورٹی منٹس لگے ہیں بلکل لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اور میں نے مسلسل اس میں وقتن وقتن چمچہ چلائے ہیں تاکہ اس سے بارٹم سے اس کے جو وائٹ پارٹس ہیں جب کی نا اس سے سمیل آئے دیکھیں کلیر ہمارا گھی تیار ہے تھرڈی فائیف ٹو فورٹی منٹس لگے ہیں بلکل میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو سٹینر میں سٹین کریں گے ایک سٹیل کا برتن لی لیں کیونکہ یہ بہت گرم ہے سٹیل کے برتن میں آپ پہلے نکالیں تھنڈا کیجئے پھر آپ اس کو گلاس جار میں یا پھر کسی بھی جار میں رکھ سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گرم ڈالیں گے گلاس جار میں تو وہ کریک ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو سٹین کر لیں اچھی طرح سے دیکھیں اس کا کلر جو ہے اس کے جو جو پارٹیکل سے نکلے ہیں دودھ جو ڈرائ ہوا ہے وہ کولن براؤن ہے کالا نہیں ہوا ہے کالا ہوکا تو سمیل آئے گی کولن براؤن ہے اس کے مقصد یہ تھا کہ مسلسل آپ چمچہ چلاتے رہیں گے تو یہ لگے گا نہیں اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی رہے گی اس کا ریزلٹ پہ بہت اچھا آیا ہے میں نے اس سے ہلوہ بنایا ہے جو بہت ہی لذیذ بنایا ہے